بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان شمشاد مانگٹ ناظرین آپ جانتے ہیں سینیٹر عثمان کا کرد ان کی وفات ہوئی ہے جو کہ بہت افسوسناک واقعہ ہے اور اس پہ قومی اسمبلی اور سینیٹر میں ان کے لیے فاتح خانی بھی کی گئی ہے لیکن صوبے کے اندر ان کے حوالے سے ایسی افواہیں پہلائی جا رہی ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ریاست نے ان کو مارا ہے خدا نہ خواستہ حالانکہ ایسے حالات نہیں ہیں ان کی جو پوسٹ مارٹن رپورٹ ہے وہ بھی سامنے آگئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو برین ہیمریج ہوا تھا اور ان کی موتی بھی ہے لیکن پختون کا ملیہ عوامی پارٹی جس کے سربراہ جناب محمود اچکزائی ہے اور وہ لاہور میں آتے ہیں تب بھی پنجابیوں کو گالی دیتے ہیں اور جہاں بھی ہوں وہ پاکستان کے خلاف بات ہی کرتے ہیں اور کچھ عرصہ پہلے عثمان کاکر نے بھی سینیٹ کے فلور پہ اس حوالے سے کافی نامناسب باتیں کی تھی مگر وہ اپنی جگہ پہ لیکن ان کی موت نے کئی سوالات تو ضرور پیدا کی ہیں البتہ اب تی بھی رپورٹ سامنے آنے کے بعد پوسٹ مارٹن رپورٹ آنے کے بعد کسی کو یہ بات کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہ اس کو ریاست کی ذمہ داری قرار دے چونکہ پنجاب میں بھی ایسی بڑی شخصیات کی موت ہوتی رہتی ہیں سندھ میں بھی ہوتی رہتی ہیں خیبر پختونخواہ میں بھی ہوتی رہتی ہیں اور چہے جائے کہ ہم اس کے اوپر افسوس کریں لیکن ایک پارٹی اگر اس کو لے کے بیٹھ جائے اور ایسا تاثر پیدا کرے کہ یہ موت جو ہے وہ ریاست کے کسی ادارے کی وجہ سے ہوئی ہے تو اس سے صاف سترہ یہ گمام جاتا ہے کہ وہ پارٹی کسی دوسرے کے لیے کام کر رہی ہے بلوچستان کی صورتحال سب کے سامنے آئے اور وہاں پہ کلبوشن نیٹورک پہلے سے زیادہ مجبوط ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے لہٰذا ایسی صورتحال میں جبکہ وہاں پہ دشمن نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں پاکستان کی سیاست میں حصہ لینے والی پارٹی پختونخواہ ملی عوامی پارٹی جس نے بجڈ سے پہلے بھی اپنا بڑا ڈراما رچایا اور لوگوں کا زندگی کو اجیرن کر دیا تھا اور اس کے علاوہ بھی ان کا موقف جو ہے ہمیشہ انٹی پاکستان رہا ہے حالانکہ وہ گورنر ہوں وہ میمبر صوبائی اسمبلی ہوں وہ میمبر قومی اسمبلی ہوں وہ کھاتے پاکستان کہیں ہیں لیکن جہاں کھاتے ہیں بات بھی اسی کے خلاف کرتے ہیں سینیٹر عثمان کاکڑ کی وفات کے حوالے سے جو پہلی رپورٹ سامنے آئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کے بیٹے کا کہنا ہے کہ جب وہ گھر آئی تھے وہ گسے میں تھے اور زور زور سے بول رہے تھے اور کسی کو گالیاں بھی دے رہے تھے اور یہ معاملہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد وہ کھڑے کھڑے گر گئے جس کے بعد ان کو ہسپیٹر لجائے گیا جہاں ان کی موت واقع ہو گئی اب تین چار دن ان کا علاج ہوتا رہا اس وقت پختون کا ملی عوامی پارٹی کی طرف سے کوئی ایسا رد عمل نہیں آیا اب جب کہ وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکے ہیں اسمان کاکڑ تو پختون کا ملی عوامی پارٹی نے ان کی لاش پہ سیاست کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کو نیا رنگ دیا جا رہا ہے جو کہ نہ صرف قابل مضمت ہے بلکہ اس کے اوپر ان کے خلاف قانونی طور پر کاروائی بھی ہونی چاہیے چونکہ پوست مارٹم رپورٹ کے بعد جب ڈاکٹر یہ قرار دے دیں کہ یہ موت جو ہے برین ہیمریج کی اجازی ہوئی ہے لہذا اس کے بعد اس کو غلط رنگ دینا اور اپنے پروسی ممالک کو خوش کرنا اور اپنے آکاؤں کو خوش کرنا ویسے تو آپ دیکھیں محمود اچکزئی جو ہیں وہ کبھی افغانستان کو خوش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن یہ چونکہ ایک افسوسناک واقعہ ہے عثمان کاکڑ ایک جوان سال سینیٹر تھے ان کے اہل خانہ کے لیے بڑا افسوسناک واقعہ ہے لیکن دوسری طرف اس محمود اچکزئی جو ہیں وہ اس کے ایک نیا رنگ دینا چاہتے ہیں اور اس لاش کے اوپر سیاست کر کے پاکستانی اداروں پر کچڑ اچھالنا چاہتے ہیں لہذا ان کی پوسٹ مارٹن رپورٹ کے بعد یہ چپٹر کلوز ہو جانا چاہیے اور ان کی مفرد کے لیے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے شمشات مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ